سکھر میں بارش رکھنے کے ایک دن بعد بھی نشیبی عبادیوں میں پانی جمع ہے نکاسی نہ ہونے کی وجہ سے بے نظیر کالونی کی گلیوں اور گھروں میں گھٹنوں گھٹنوں پانی کھڑا ہے جس کے باعث اہل علاقہ گھروں میں محسور ہو کر رہ گئے ہیں مزید بتا رہے ہیں نماندہ جیو نیوز یاسر فاروق یہ بالکل سکھر میں برسات کو تھمیں کئی گھنٹے گزر چکے ہیں اس کے باوجود کئی ایسے نشیبی علاقے ہیں جہاں سے اب تک برسات کی پانی کی نکاسی نہیں ہو سکی ہے میں اس وقت کچھی عبادی بے نظیر کالونی میں موجود ہوں جہاں پہ گلیاں ہوں یا گھر کئی کئی فٹ پانی کھڑا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس وقت ایک گلی میں موجود ہوں اور یہاں پہ گھٹنوں گھٹنوں میرے پانی کھڑا ہے یہی صورتحال یہاں پہ گھروں میں نظر آ رہی ہے جہاں پہ لوگ محسور ہو چکے ہیں ایک گھر کی صورتحال اندر چل کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ کتنا پانی کھڑا ہے چلتے ہوئے اندازہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے کہ نیچے زمین ہموار ہے یا نہیں اور بتا رہے ہیں لوگ یہاں پہ کہ آنے جانے میں شدید دشواری کا اس وجہ سے سامنا کرنا پڑا ہے میں اس وقت ایک گھر میں داخل ہوا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ برسات کے پانی میں اب تک چار پائیاں بھی ڈوبی ہوئی ہیں ان کا جو کچن نظر آ رہا ہے وہ بھی ڈوبا وہ نظر آ رہا ہے جتنے یہاں پہ چیزیں ہیں کچن میں گھر کا سامان وہ تمام پانی میں ڈوب چکا ہے یہ لوگ اپنے گھروں میں محسور ہو چکے ہیں ان کا کہنا ہے کہ انہی چار پائیوں پہ انہیں گزارہ کرنا پڑا ہے کیونکہ دو دن سے یہاں پہ لائٹ بھی موجود نہیں تھی برسات کے دوران گزشتہ رات یہاں پہ بجلی کی سپلائی جو ہے بحل ہوئی ہے دیگر میں اس کملے کی صورتحال آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ یہاں پہ پیڈسپل فین رکھا ہے جو آپ کو پانی میں ڈوبا نظر آ رہا ہوگا جبکہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں کہ انہوں نے چار پائیوں کو اوپر کرنے کے لیے پانی سے بچانے کے لیے ایٹیں رکھیں ہیں اس کے اوپر چار پائیوں کے پائے رکھیں تاکہ پانی کی سطح میں اگر مزید اضافہ ہوتا ہے تو انہیں پریشانی نہ ہو سکھر میں بارش کے بعد پانی کی نکاسی نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کو کند مشکلات کا سامنا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کیا حال ہو رہا ہے پوری گلی ڈوبی ہوئی ہے گھر میں بھی پانی ہے نہ گے سے نہ بجلی ہے پانی اتنا ہے کہ جو پہ جانے والے ہیں پھر بھی پانی میں سے نکل کے جاتے ہیں بچے سارے گر جاتے ہیں پرسو بھی بیٹی گر گئی ہے بڑی مشکل سے پانی میں سے نکالا ہے کبھی موٹریں چلتی ہیں کبھی بند ہو جاتی ہیں ایسے ہی چکا رہتا ہے پانی نہیں نکالا ہے گلیوں پانی ہے کچھ رہا ہے ہر چیز نہ مشینے چڑھ رہی ہے نہ کچھ رہی ہے پانی بھرا ہوا ہے پھول وہ گھروں میں چلنے کے لکلنے کے لیے راستے نہیں ہیں گھر اندر سے صفحہ دوبے پڑے ہیں برسات سے پہلے کئی روز پہلے سے بڑنگ دعوے کی جا رہے تھے کہ ہم نے سب کچھ انتظام کر لیا ہے لیکن یہ انتظام کی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی ہے محکمہ موسمیات نے میئر سکھر ارسلان شیخ کا شہر میں ایک دن میں تین سو ملی میٹر بارش کا دعویٰ مسترد کر دیا ہے چیف میٹرولوجس سردار سرفراز نے کہا ہے کہ سکھر میں گدشتہ دو دن کے دوران صرف ایک سو سولہ ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی محکمہ موسمیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ کسی تعلقے کے غیر مستند رین گیج کی بنیاد پر نہیں کہا جا سکتا کہ سکھر میں تین سو ملی میٹر بارش ہوئی میئر سکھر ارسلان اسلام شیخ نے آج بھی یہ موقع دورایا ہے کہ شہر میں پانی کا نکاس ہونے میں تاخیر کی وجہ ایک دن میں تین سو ملی میٹر بارش ہونا ہے میئر سکھر کا یہ بھی کہنا ہے کہ آج صبح تک شہر کے پچانوے فیصد علاقوں سے پانی نکال دیا گیا ہے جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ سکھر شہر کی ستتر سالہ تاریخ کی سب سے زیادہ رین فال کل ریکارڈ ہوئی ایک دن میں 292 ملی میٹر جو کہ الٹیمیٹلی 300 ملی میٹر تک ٹچ کی 2022 کی برسات میں بے شک 344 ملی میٹر برسات ریکارڈ ہوئی تھی لیکن وہ برسات 12 دن کے اندر 344 ملی میٹر ریکارڈ ہوئی تھی یہ ازدفر 292 ملی میٹر سنگل ڈیر میں برسات ریکارڈ ہوئی جو ہائیس رین فال ہے وزیر بلدیات سے ان سعید گنی نے کہا ہے کہ مختارکار سکھر کے رین گیج کے مطابق سکھر میں تین دن کے دوران 281 ملی میٹر بارش ہوئی ہے اس میں میں ایک چیز واضح کر دوں کہ ایک خبر ٹی وی پر چل رہی ہے جس میں یہ کہ محکمہ موسمیات جو ہے وہ کچھ اور بتا رہے ہیں اور جو کمیشنر کی اور میئر صاحب کی رپورٹس ہیں وہ کچھ اور ہیں تو اس کی بنیادی بجائی یہ ہے کہ آپ کے بھی علمے ہوگا کہ محکمہ موسمیات کے جو ٹاوز ہیں یا جو چیک کرنے کا نظام ہے میجر کرنے کا نظام ہے وہ ہر جگہ پر نہیں ہے کچھ مخصوص علاقے ہیں جہاں سے وہ بارش میجر کرتے ہیں جبکہ ہمارے پاس جو ایک طریقہ ہے میں یہ تو ہی کہتا کہ یہ بہت زیادہ لیٹسٹ ہوگا لیکن ایک طریقے کار ہے جو ہر تالکے میں موجود ہے جو ہمارے مختارکار کے دفاتر ہیں اسسسٹن کمیشنرز ہیں ان کے باس پر موجود ہوتا ہے وہ اس کو میجر کرتے ہیں اور پھر اس کو ورکارڈ کر کے آگے شیئر کرتے ہیں پرونیشن گارمنٹ سے بھی تو سکھر کے پانچ طالکے ہیں ان میں مختلف میجرمنٹ ہے وہ آئی ہے تو اس کو جو سب سے زیادہ وہ سکھر سٹی ہے جس میں جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دو سو اکیاسی کے قریب وہ بنتی ہے پندرہ روز قبل روڑی کے نال میں شگاف سے پچاس سے زیادہ گاؤں شدید متاثر ہوئے ہیں ایسے میں حالیہ توفانی بارشوں نے صورتحال مزید خراب کر دی ہے چالی سے زیادہ گاؤں کا زمینی رابطہ منقطع ہے اور مکین سڑکوں پر پناہ لیے ہوئے ہیں مزید تفصیل بتائیں گے جیونیس کے نمائندے عبدالرزاق میمن ٹندو آدم اور اس کے اطراف میں بڑھنے والی تیز مصلہ دار بارش اور روڑی کے نال کے شگاف نے ٹندو آدم کے پچاس سے زائد گاؤں میں تباہی مچا دی ہے میں اس وقت موجود ہوں ٹندو آدم سے برشاہ جانے والی مین سڑک پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مکمل طور پر ڈوبی ہوئی ہے اور اس سڑک کے دونوں اطراف پچاس سے زائد گاؤں ہیں چھوٹے بڑے جن کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا لوگ ابھی بھی اپنے گھروں میں گاؤں میں پھسے ہوئے ہیں لوگ ایسے ہیں جو اپنی مدد آپ نکل مکانی کر کے سڑکوں پر آکے بیٹھو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پندرہ روز گزر جانے کے باوجود جو روڑی کے نال کو شگاف پڑا تھا اس کا پانی اس وقت سیلا بھی صورتحال اکتیار کر گیا ہے بلکل صورتحال تو بلکل سیریس ہے یہاں پر اور پانی کا نکاسی کا کوشش تو ہم بلکل کر رہے ہیں لیکن جتنی کوشش ہونی چاہیے یہ اتنی نہیں ہو رہی کیونکہ ہمارے پاس بدقسمتی سے یہاں پر کوئی سہم نالا یہاں پانی کو ڈرین آؤٹ کرنے کا کوئی بھی ادھر کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر اس کو ڈرین آؤٹ کریں گاؤں ہمارا ڈوبا ہوا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اندر گھروں میں پڑے ہوئے بہت پانی ہے یہاں کوئی کام نہیں کرتا ہے پانی نہیں نکال رہے ہیں پانی بہت پانی ہے بچے نہ لگ جائے یہاں پانی ہے گھرم سرہ سرہ پانی ہے بچے والے بچے آبود رہے تھے گاؤں میں ڈپٹی کمیشنر سے ہماری سوالے سے جب بات ہی اس کا یہ کہنا ہے تھا کہ ہم نے سندھ حکومت کو باقاعدہ طور پر آگاہ کر دیا ہے مگر صورتحال انتہائی خراب ہے اور زمینی رابطہ منکتا ہے لوگ اپنے گھروں سے نکل کر سڑکوں پر آکے بیٹھوئے چھروں کی گھتات کے باعث اس وقت مشیر انصاف و قانون بریسٹر حقیل اسلامباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں تمام صحافی بھائی بیٹھے ہیں میری بہن بھی بیٹھی ہے کیا آپ راوف حسن صاحب کو صحافی کہیں گے مجھے کوئی جنرلزم کا کارٹ دکھا دیا جائے کوئی پریس کارٹ دکھا دیا جائے کہ انہوں نے صحافت کی ہے ابھی ان کی پارٹی کے جو خودساختہ چیرمن ہے بریسٹر گوھر صاحب وہ کہتے ہیں وہ صحافی ہیں تو صحافیوں سے ان کے رابطے ہوتے ہیں یہ کرن تھاپر کے ساتھ کس کا رابطہ تھا وہ تمام طرح ویڈس ایپ میسیجز آپ نے بھی دیکھے اور میں گزارش کروں گا کہ اگر وہ سکرین پہ آپ چلا دیں ویڈیو جو تمام طرح ان کے وہ ایکسپٹ سے وہ تمام طرح جو ویڈس ایپ میسیجز کی سکرین شوٹس ہیں پاکستان مخالف ایجنڈے پہ جس طرح کام کیا جا رہا ہے مطلب مازد کے ساتھ یہ کسی صحافی کا یہ کام نہیں ہے کہ اپنا اپینین ایک دشمن ملک کے ساتھ آپ اور جو پاکستان مخالف ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں اور وہ صحافی وہاں پہ بھی ہے بکس آبیسلی ایک تمام چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی نفرت پائی جاتی ہے کچھ جو انٹرنیشنل صحافی ہیں پاکستان مخالف ایجنڈے پہ اور پاکستان کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے کے لیے وہ پیش پیش ہوتے ہیں میں کرن تھا پر کی اس لیے مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ انہی کے ساتھ ان کے میسیجز تھے جو میسیجز آپ نے بھی دیکھے آپ کی بھی نظر سے گزرے ہوں گے پاکستانی قوم اور عوام کی نظر سے بھی گزرے ہوں گے تو پھر اس کے بعد یہ کوئی شائبہ نہیں رہ جاتا کہ ہم جو ہے اس میں ان کو کہیں کہ یہ صحافی ہیں یا کوئی یہ سیاسی جماعت ہیں سیاسی جماعتیں تو یہ نہیں کرتی ہاں اگر آپ نے انٹریویو کرنا ہے کیونکہ یہ بات تو انٹریویو سے شروع ہوئی آپ نے بھی دیکھا کہ وہ شام امود قریشی صاحب کا غالبین انٹریویو کی بات ہو رہی تھی اس کے بعد اپنے اپنی اپنینز بھی انہوں نے دینا شروع کر دی اپنا so much so کہ انہوں نے اپنا he spoke his mind افواج پاکستان کے بارے میں افواج پاکستان کے سپا سالار کے بارے میں جس طرح کی ایک زہریلی کیمپین اور ایک زہریلی مواد جو ان کا اپنا اپنین تھا وہ انہوں نے اپائن کیا اور بتایا دشمن ملک کے صحافی کے ساتھ وہ اپنی thoughts شیئر کی اور بتایا کہ کس طرح جو ہے ہم اس کے ساتھ اگری نہیں کرتے یہ تمام تر سلسلہ شروع ہوتا ہے نومبر دوزار بائیس سے وہ تمام تر ٹائم لائن بھی موجود ہے آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ ایک پورا منظم طریقے سے اس تمام تر کیمپین کو چلایا گیا اور انہوں نے کہا کہ جی پچھلے غالبین اور یہ میسیج آن ریکارڈ ہے میں اسی لئے اس کو ری ایٹریٹ اور کوٹ کرتا ہوں نوٹ کوٹ ان کوٹ بکرز اس کے ایکسپٹ یہ تھا یا اس کا جو ایک لبے لباب میسیج کا یہ تھا کہ پچھلے جو سپا سالار تھے شاید وہ اتنے نہیں تھے یہ سپا سالار غالباً جو ہے کوئی انڈیا کے خلاف ہیں محضرت کے ساتھ یہ آپ کس طرح اپینین دے سکتے ہیں پاکستان ایک سوورن کانٹری ہے ہمیں اپنے بورڈرز کی حفاظت اپنے لوگوں کی حفاظت اپنے ملک کی سالمیت اپنے ملک کے لیے جو تمام تر قربانیاں ہیں وہ حفاظ پاکستان دیتی ہے اب آپ سپا سالار پہ اتنا جو ہے وہ ایک اپنا اپینین دے رہے ہیں اور جو کہ انسبسٹینشیٹڈ ہے نہ اس کا کوئی ثبوت موجود ہے نہ اس کی کوئی بات موجود ہے جو موں میں آتا ہے جو ذہن میں آتا ہے آپ وہ ذہر اگلتے ہیں اس کے ساتھ آپ نے جو ملک دشمن ایجنڈے پہ جس طرح آپ کاربند ہیں یہ سائفر سے بھی شروع کیا ہے انہوں نے معاملہ اور خارجہ پالیسی تاکہ یہ معاملہ لے گئے اور آج بھی ان کی ایک ایسی زبردست قسم کی کوشش ہے کہ پاکستان کو ڈپلیمائٹکلی آئیسولٹ کیا جائے پاکستان کو انٹرنیشنل فورمز پہ جو ہے اس کی رسوائی کروائی جائے اور صرف اور صرف مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ کسی طرح ہم اقتدار میں واپس آ جائیں یہ جو فیض نیازی گھٹ جوڑ تھا کیونکہ پہلے نیب نیازی گھٹ جوڑ تھا کیونکہ وہاں پہ بھی انجنئرنگ ہوتی تھی یہ آپ میرے سے بہ خوبی جانتے ہیں پاکستانی عوام کو بھی پتا ہے جس طرح کہ جھوٹے مقدمات بنائے گئے جس طرح اس ادارے کو انجنئر کیا گیا اور تمام تر چیزوں کے اوپر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں جو اس کے بعد جتنے بھی تمام تر معاملات ہوئے تو خدارہ آپ نے ایک ادارے کو اس ٹائم بھی اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اپنے نیفیریس جیزائنز کو میٹ کرنے کے لیے آپ نے استعمال کیا اور کس طرح استعمال ہوئے یہ کوئی مرشد جس کا کہا جاتا ہے تو اصل مرشد تو کون تھے یہ آپ کو بھی پتا ہے اصل موکل کون تھے یہ آپ کو بھی پتا ہے تو یہ تمام تر باتیں جو ہیں یہ پاکستانی قوم کے سامنے رکھنی چاہیے اور ان کو پتا ہونا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بھی پتہ نہیں کس پیار میں مبتلا ہے یہ قوم بھی میں مازد کے ساتھ یہ بڑے دکھی دل کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایک ایسا شخص جس نے ملک کو ہر فورم پہ ہر جگہ پہ کوئی اس نے موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا اور اس کی پارٹی نے اس کی جماعت کی جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے کوئی موقع نہیں جانے دیا یہ فیکٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ امریکہ میں جو قرارداد پاس کرائی گئی پھر برطانیہ میں پھر بھارتی جو ہے وہ صحافیوں کے ساتھ جس طرح کی گفتگو کی جا رہی ہے یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے ہیں اور پاکستانی قوم کی آنکھوں کے سامنے ہیں عوام کے سامنے ہیں لیکن پھر بھی ایک ایسی بے لوس محبت ہے اور ایسی ایک پیار کا یہ رشتہ ہے کہ اس کی میری تو سمجھ سے بالتر ہے کہ کوئی شخص دیکھیں آپ باہر کے ممالک میں بھی کوئی پاکستانی ہے اوورسیز پاکستانی بھی پاکستان کے خلاف کوئی ایک لفظ بھی کہے تو ہم آگ بغولہ ہو جاتے ہیں ہمارے جسم میں جو ہے ایک غصہ اور خون ہمارا گرم ہو جاتا ہے کہ اس نے جرت کس طرح کی ہے ہمارے ملک کے خلاف ایک لفظ بھی کہنے کی لیکن یہاں پہ تو آپ کے پورے ملک کے خلاف جو ہے ایک منظم کیمپین بھی چلائی جا رہی ہے اس کو نقصان بھی پہنچایا جا رہا ہے اور اس کے خلاف ایک ایجنڈے پہ کام کیا جا رہا ہے اور وہ ایجنڈا کیا ہے میرے سیپشی پریس کانفرنس میں ایک صحافی بھائی نے سوال کیا کہ آپ یہ ہمیں بتائیں کہ پاکستان کے پاس وسائل موجود نہیں ہے کہ یہ جس طرح لابینگ اور جس طرح کی ایک پی آر فرمز ہائر کرتے ہیں اور جس طرح کیا پاکستان اس کا مقابلہ نہیں کرتا پاکستان بخوبی مقابلہ کر رہا ہے لیکن ایشو یہ ہے کہ جب جب آپ کو فورن فنڈنگ موجود ہو جب آپ کی لیمٹ لیس فنڈنگ موجود ہو آپ دیکھ رہے ہیں غزہ میں کس طرح پوری دنیا جو ہے وہ ایک طرف اور جہ در ڈی پاکٹس ہیں وہ ایک طرف تو جب ان کے ساتھ مل کے یہ منظم کیمپین چلائی جا رہی ہو تو ہم تو شمال جنوب مشرق مغرب سے جو یہ تمام تر چیزیں ہمیں مقابلہ اس کام کر رہے ہیں اور میں یہ سوال بھی کرتا ہوں پاکستانی قوم پہ عوام پہ جو ہمان معنی اور سفارشوں پہ لوگ لیٹے هاں وہ نہیں ہوگا اور دوسرا یہ ہوگا că we'll be assured that the court cannot take a stay on a private idیاورat for hiring human resources so that's what we really want to do and I'd like to request the chief minister and Moshhtar Chhapra and your Patient Aid Foundation to please kindly come forward and help us in this respect and I know Shahid Rasul is very willing for that اور ہمارے پیدا کا اندکہا ہے کوئی طلب کو دانا اضاف ہے ہمارے پیدا تو وہ موسیقی ہیں اس میں ہمارے پیدا کی ہے ہمارے سکتے ہیں شاری کے ساتھتے ہیں کے لئے وقتی سے آپ کے ساتھ اکرسن، اور یہ وقتی اکرسنی ہمارے ہیں لös ساتھ رکھتے ہیں جوالا فیسلیتیز ویڈیوی